ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرکل ٹکنالوجی چینل آج آپ کو ہم سرچ پروٹیکٹر ڈوائس کے بارے میں بتائیں گے سپی ڈی یہ ہمارے پاس ایک سرچ پروٹیکٹر ڈوائس ہے سرچ پروٹیکٹر ڈوائس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ مین پینلز بھی لگتے ہیں والٹیج سٹرائک کو گراؤنڈ کرنے کے لیے والٹیج سپائکس جو آتی ہیں جو بارش میں اکثر جنریٹ ہوتی ہیں تو اس سے یہ باقی اپلائنس کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ ایس پی ڈی لگائے جاتے ہیں سرچ پروٹیکٹر ڈوائس تو آج آپ کو ہم اس کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے جو آپ کا جو مین بریکر ہے مین پینل ہے اس میں سے جو آوٹ وولٹیج آ رہی ہیں ایک تو ان آتی ہے جو ٹرانسورمر سے آتی ہے دوسری جو آوٹ وولٹیج آپ کی آ رہی ہیں اس سے ایک ایک فیز اس کو لگا دینا ہے آپ نے تین فیز ہو جاتے ہیں آر وائی بی اسی طرح یہ تین ال مینز لائن تھری فیز ہوتے ہیں one two three تو آر وائی بی آپ نے ادھر لگا دینا ہے ریڈ فیز ایدھر لگا دینا ہے اس جگہ پہ ییلو فیز اس جگہ پہ لگا دینا ہے اور بلو فیز جو اپنے اس میں لگا دینا ہے اور اس این جو لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے نیوٹرل کی فیز ڈال دینا ہے نیوٹرل سوری ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ایک لائن جو ہے یہ نشان جو لگا ہوا ہے یہ ارتھنگ کا ہوتا ہے تو ارتھ کی وائر جو ہے آپ نے ادھر لگا دینی ہے تو جیسے ہی آپ آؤٹس جو بریکر کے آؤٹس سے وہ تری فیس کی سپلائے اور نیوٹرل ادھر لگا دیں گے اس کے بعد ارتھ کو ادھر لگا دینے تو آپ کا سسٹم جو ہے آپ کا جو پینل ہے وہ جو ہے اس کو پروٹیکشن مل جائے گی جب بارش کے دوران اکسل لائٹنگ ہوتی ہے تو جب لائٹنگ کوئی بھی وائر کو ہیٹ کر دیتے اس کے بعد ہمارے پاس جو والٹیج جنریٹ ہوتی ہے وہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے تھرٹی نینو سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے تھاؤزنڈ والٹ ہوتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو اپلائنسز ہیں وہ جل سکتی ہیں مطلب آپ نے موٹر لگائی ہوئی ہے اور وہ رننگ حالت میں ہے اس ٹائم اور لائٹنگ ہو گئی ہے تو اگر آپ کا سچ پروٹیکٹر نہیں لگا ہوا تو وہ موٹر وہ والٹیج جو جنریٹ ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کرتی ہے اور آپ کی موٹر جل جاتی ہے اسی طرح کوئی اور چیز آپ نے لگائی ہوئی ہے ٹی وی لگائی ہوئے کچھ اور آپ نے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں بارش کے دوران والٹیج سپائک کریئٹ ہونے کے وجہ سے بچا سکتے ہیں تو یہ سپی ٹی اس کو بچا سکتی ہے کیونکہ یہ جو والٹیج سپائک جو تھرٹی نینو سیکنڈز کے لئے جنریٹ ہوتی ہیں اس کو یہ گراؤنڈ کر دیتا ہے اور اگر اس گراؤنڈ یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ جو سپی ٹی اے یہ خود بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کی جو ڈیوائس ہے اس کو بچا لیتی ہے باقی اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھا دیں گے کہ کیسے ہوتی ہیں مین پینل پر کس طرح ہوتی ہیں تو نیکس دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم انسٹال کیسے کرتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے تین فیز کی تاریں لگا دی ہیں ریڈ یلو گلو اور یہ بلیک نیوٹرل لگا دی ہیں اس کے بعد یہ گرین ہم نے اس کو آت کی تار لگا دی ہیں اس کے بعد اس کو انٹین ریل کے ذریعے ہم اس کو پینل میں فٹ کریں گے آئیے اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پینل میں یہ کس طرح فٹ ہوتا ہے اوکے ویورز تو اس پینل میں ہم یہ سرچ پروٹیکٹیو ڈیوائس لگائیں گے یہ ہمارا ان پوائنٹ ہے اور یہ ہمارا آؤٹ پوائنٹ ہے ادھر سے ہم اس کو کنیکشن دیں گے اور ادھر پلیس کریں گے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایس پی ڈی انسٹال کر دی ہے سرچ پروٹیکٹیو ڈیوائس اب اس کو ہم آن کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہ ورکنگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اوکے گائز یہ دیکھیں ہم نے ایس پی ڈی انسٹال کر دی ہے اب یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے جب بھی کوئی والٹ سپائکس آئیں گی تو یہ اس کو گراؤنڈ کر دے گا جس سے آپ کی ڈیوائسز بات جائیں گی اسی طرح سے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں الیکٹریکل ٹیکنالوجی alımیڈی